اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ سب ہوں جیسے آپ ٹھیک 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 ہوئے تو آج اپنے ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو کہ فیس بک سے پیلٹیٹ ہے کہ فیس بک میں ہم اپنا چینل کس طرح گروہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیوز ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح تو گائز اس طرح میں نے پہلے میں اپنا سنیپ چٹ کے بارے میں بتایا اور انسٹرگرام کے بارے میں ہی بتایا تو آج ہماری فیس بک کی بھی لوگ یہ کمیٹ آ رہے تھے کہ فیس بک کے بارے میں یہ بتاؤ تو وہ میں سوچے چلو فیس بک کو بنا دیتے ہیں کہ فیس بک کو اپنا چینل کس طرح اٹھائے تو فیس بک پہ بھی طریقے گار وہی ہے جو میں نے انسٹرگرام میں سنیپ چٹ کے ویڈیو میں بتایا تو طریقے گار بلکو سیم ہے ڈیلی ویس بھی اپنے سٹوڈیز بکرہ لگا ہے کوشش یہ کریں پوسٹنگ بکرہ کریں ویڈیوز بکرہ بنایا تو اچھی سے اچھی لگا ہے بیکگراونڈ کا خاص خیال لگی ہے کوئی بیکگراونڈ اچھا ہوگا تو ہی آپ کی پیکٹر اچھی آگیا Activation بکرہosaurs نہیں یک فوجات کر آگی لوگрам اپلوڈ کرنا دیکھنے پیسرٹین آگ ریلیگے پیس اگر کمانے چاہتا ہے توplane فوالہ چینل دیکھنے grandpa سے خاص خیال کریں گے اپلوڈ کریں دو سے تین ویڈیو اگر آپ چاہ رہے ہیں پیسے اچھے ان کرنا چاہوں تیس سے چالی سہر پچاس سہر آپ ایزیلی ان کر سکتے ہیں اگر دیلی بیسیس پر آپ تین سے چار ویڈیو اپنی ڈالیں کوشش کریں گے ویڈیو اچھے اچھے بنائیں اپنا اوریجنل کانٹین ہوں کسی کا کوپی نہ کریں کوپی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بنا تو لیتے ہیں لیکن آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے سو دو سو تین سو چار سو ویوز پانس سو میکسیمم ہوتا ہے وہ ہزار بچ سے آتا نہیں ہوتا ہے ادرباب لوگ دو دیکھتے ہیں ویڈیو کے اس میں لاکھوں میں لاکھوں کے ساب سے ویوز ہوتا ہے تو ان کا مین پروس وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کانٹین بناتے ہیں اپنا میوزک یوز کرتے ہیں تو اس وائے ایسے کوشش یہ کریں کہ اپنی وائس پر آپ بنائیں ویڈیو جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں انٹرین میں جو بھی آپ کو میوزک وغیرہ فرانہ لیم کھانا جو بھی آپ کو اچھا لگے اس ٹاپلپ پر بنایاں کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھی ویڈیو بنایاں فون تھوڑا سا اچھا لیں تاکہ اس کا ریسل قولیٹی جو ہے ویڈیو کی اچھی لگیں وہ تو خاص طور پر قولیٹی تو مست ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں اپنے ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے دعاوں میں یہاں دکھئے گا اللہ حافظ